السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر دس بشر ام لکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ کریں گے بشر انسان ام لکن یا پھر فرشتہ ام کا مطلب ہوتا ہے یا یہاں پر اللہ تعالی یعنی اب انسان کو نبی بنائیں گے یا پھر کسی فرشتے کو نبی بنائیں گے یعنی لوگوں کی جانب جو اصلاح کے لئے بیجیں گے لوگوں کے فائدے کے لئے جو لوگوں کو نصیت کرے اللہ کی عبادت کی ان کی دعوت دے تو کسی انسان کو بھیجنا چاہیے یا پھر فرشتے کو بھیجنا چاہیے کون مناسب رہے گا تو دیکھیں اس کی بحث ہو رہی ہے وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ هَذَرْ رَسُولُ بَشَرًا اور اللہ لیں یہ چاہا اللہ نے چاہا ارادہ فیل ماضی ہے اَنْ يَكُونَ كَهُو حَذَرْ رَسُولُ یہ رسول یعنی جس رسول کے بھیجنا اللہ بات کر رہے ہیں کہ ایک رسول ہونا چاہیے ایک پیغامبر ہونا چاہیے ایک قاسد ہونا چاہیے کہ یہ رسول ہو بشراً انسان انسان ہونا چاہیے یہ رسول وَأَنْ يَكُونَ وَاحِدًا بِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایک آدمی ہو وہ لوگوں میں سے ہی ایک آدمی ہو فرشتوں میں سے نہ ہو کیوں یعرفہن ناسو اور آدمی بھی ایسا ہو کہ جس کو لوگ جو ہے پہچانتے ہوں عرفہ یعرفہ پہچاننا یہ نہیں کہ ایک بالکل جو ہے ایک ایسے آدمی کو جو ہے لا کر کھڑا کر دے جس کو لوگ بالکل بھی نہیں جانتے پھر وہ آگر لوگو جو ہے دعوت دے تو ظاہر سے باتے لوگ اس کی نہیں سنوئے اس سے کہیں کہ بھئی تو کون ہے تو اسی لئے ایسے آدمی کو اللہ تعالی نے بھیجنا چاہے کہ جس کو لوگ جانتے ہو وَأَفْحَمُونَ كَلَا مَهُونَ اور جس کی بات کو وہ سمجھتے بھی ہوں فَأَفْحَمُونَ كَلَا مَهُونَ جس کی بات کو وہ سمجھتے ہو اب یہ نہیں کہ جو ہے عربوں میں ایک ایسے آدمی کو بھیج جا کہ جس کو عربی ہی نہ آتی ہو تو ایسا نہیں ہے بلکہ جن کی جانب بھیج جا رہا ہے ان کو اس کی زبان بھی آتے اس کی بات کو وہ سمجھتے بھی ہوں تو اللہ ایسا نہیں کرتے کہ جو ہے کسی کی طرف ایسا رسول بھیجا کہ اس رسول کو وہ زبان آتی ہی نہیں ہے تو کیا بات کریں گے ان کو کیا بتائیں گے تو اسی لئے وَأَفْحَمُونَ كَلَا مَهُونَ جو اس کی بات کو سمجھتے ہوں وَأَذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَقَن اب اس کا ڈس ایڈوانٹیج بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس کی ہیں یعنی اگر ہم فرشتے کو جو ہے رسول بنائیں گے تو وَأَذَا كَانَ الرَّسُولُ اُرْ اَگَرْ هُو رَسُولُ فَرِشْتَا یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں جو ہے رسول فرشتے کو بنا کر بھیجوں آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجوں کہ تم جا کر دعوت کا کام کرو تو قَالَ النَّاسُ تو فوراً لوگ تو یہ کہہ دیں گے قَالَ کہہ دیں گے لوگ مَا لَنَا وَلَهُ دیکھیں مَا لَنَا وَلَهُ ایک تعبیر ہے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں اور یہ کہاں یعنی ہم کہاں اور یہ جو فرشتہ آیا ہے ہمیں دعوت دینے یہ کہاں وَمَلَكُن وہ تو فرشتہ ہے وَنَحْنُ بَشَرُن ہم انسان ہیں ہمارا اور اس کا کیا جوڑ کوئی گندی نہیں ہے یہ کہاں اور ہم کہاں نَحْنُوا نَأْكُلُوا وَنَشْرَبُوا ہم تو کھاتے بھی ہیں ہم تو پیتے بھی ہیں وَلَنَا أَحْلٌ وَزُرِّيَّةٌ ہمارے تو آل اولاد بھی ہیں اَحْلٌ بولتے ہیں اَحْلٌ جَمْعَا أَحْلُونَ اور اَحْالِ دو جماعتی اہل و عیال لَنَا ہمارے اور ہمارے اہل و عیالیں بال بچے ہیں فَقَيْفَنَا عَبُدُ اللَّهُ تو ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں گے ہم تو نہیں کر سکتے بھئی تم تو فرشتے ہو تمہیں تو نہ بھوگ لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے تو اور جو ہے نہ تمہارے بال بچے تم تو اللہ کی عبادت کر لوگے تو ہم نہیں کر سکتے فَقَيْفَنَا عَبُدُ اللَّهُ تو ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں ہم نہیں کر سکتے لیکن وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بَشَرًا اور اگر رسول جو ہے کیا ہو انسان ہو اگر ہم رسول انسان کو بنا کر بھیجیں گے قَالَ تو وہ انسان لوگوں کو جا کر یہ کہے گا اَنَا آَكُلُو کہ بھئی میں بھی کھاتا ہوں وَأَشْرَبُو اور میں بھی پیتا ہوں وَلِيَا أَهْلٌ وَزُرِّيَّتٌ میرے بھی آل اولادیں میرے بھی بال بچے ہیں وَأَنَا عَبُدُ اللَّهُ اور میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں فَلِمَلَا تَعْبُدُونَ اللَّهُ تو تم کیوں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تم بھی کرو اللہ کی عبادت تو یہ فائدہ ہے انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کا کہ انسان جو ہے اگر انسان رسول ہوگا تو انسان اس کو کہے گے میرے بھی تو بال بچے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا تو پھر اس میں کیا تھا یعنی آپ انسان تھے ایک انسان تھے کوئی فرشتے نہیں تھے بال بچے سب کچھ تھے تو زیادہ سے بہت لوگ دیکھ رہے تھے کہ ان کے بال بچے ہوتے ہوئے یہ سب کام کر رہے ہیں اللہ کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تو اسی لئے اللہ نے فیصلہ لے کہ جو ہے انسان ہونا چاہیے رسول جو ہم بھیجیں گے اب دیکھیں آگے ہے وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَقًا اور اگر رسول فرشتہ ہوگا یعنی اگر یہ دوسرا فائد وہ بتا رہے ہیں اس کا نقصان کہ اگر رسول ہم فرشتے کو بنا کر بیج دے کانے کون ہونا اور اگر ہو رسول فرشتہ قَالَ النَّاسُو تو لوگ یہ جواب دینے لگیں گے یہ اعتراض کریں گے اب قَالَا کا ترجمہ اعتراض کرنا بھی آپ کر سکتے ہیں تو لوگ یہ بات کہیں گے یہ باتیں بنائیں گے کہ اِنَّكَ لَا تَعْتَشُ کہ بھئی تمہیں تو پیاس بھی نہیں لگتی آتیشہ یا آتشو پیاسا ہونا کہ تم فرشتے ہو تمہیں تو پیاس ہی نہیں لگتی ہے وَلَا تَجُوعُ اور تم تو بھوکے بھی نہیں ہوتے ہو تمہیں تو بھوک بھی نہیں لگتی ہے وَإِنَّكَ لَا تَمْرَضُ اور تم تو بیمار بھی نہیں ہوتے ہو مریضہ یا امراض بیمار ہونا وَلَا تَمُوتُ اور تم تو مرتے بھی نہیں ہو ٹھیک ہے فرشتوں کو یعنی کہ وہ موت آ جائے گی ٹھیک ہے فرشتوں کو موت نہیں آتی اور تم مرتے بھی نہیں ہو فَتَعْبُدُ اللَّهَ چنانچہ تم تو اللہ کی عبادت کر لوگے تم تو اللہ کی عبادت کرتے ہی ہو وَتَذْكُرُهُ دَائِمًا اور اس کو ہمیشہ یاد بھی کر لوگے اور اس کا ذکر بھی کر لوگے تو تمہارا کیا ہے تم تو فرشتے ہو ایک الگ مخلوق ہو لیکن وَنَحَنُوا بَشَرُنُ ہم تو انسان ہیں نَعْتَشُو ہمیں پیاس بھی لگتی ہے وَنَجُوعُ ہم بھوکے بھی ہوتے ہیں وَنَمْرَضُ ہم بیمار بھی ہوتے ہیں وَنَمُوتُ اور ہم تو مرتے بھی ہیں فَقَيْفَ نَعْبُدُ اللَّهِ تو ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں گے وَنَذْكُرُهُ اور اس کا ذکر کریں گے دائیماً ہمیشہ تو ہم تو نہیں کر سکتے تو یہ نقصان تھا فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنے کا لیکن وَإِذَا كَانَرْ رَسُولُ بَشَرًا اور اگر رسول انسان ہوگا قَالَ تو وہ انسان یہ کہے گا اَنَمِثْلُكُم مَثْلُم مَنَنَا مِثْل ترہ کہ میں تمہاری طرح ہوں کہ میں بھی بلکل کیا ہوں مِثْلُكُم تمہاری طرح ہوں مجھے پیاس لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوکا ہونا وَأَمْرَزُ میں بھی بیمار ہوتا ہوں وَأَمُوتُ اور میں بھی مروں گا یہ نہیں کہ میں فرشتہ ہوں مجھے موت نہیں آگی دوسری مخلوق بلکہ انسانوں میں بھی مروں گا لیکن وَأَعْبُدُ اللَّهَ دیکھو مجھے دیکھو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں وَأَذْكُرُو اور میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو جب میں کر سکتا ہوں فَلِمَاذَا لَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ تو تم کیوں نہیں اللہ کی عبادت کر سکتے تو تم کیوں نہیں کرتے اللہ کی عبادت وَلَا تَذْكُرُونَهُ اور کیوں نہیں اس کو یاد کرتے اس کا ذکر کرتے تو جب یہ بات ہوگی فَيَنْقَطِعُ كَلَامُ النَّاسِ انقطع انقطع مطلب کٹ جانا منقطع ہو جانا تو لوگوں کی بات کٹ جائے گی منقطع ہو جائے گی وَلَا يَجِدُونَ عُذَرًا وَجَدَ يَجِدُوا پَانا اور وہ نہیں پائیں گے کوئی عذر عذر جمعہ دار عذر اور وہ نہیں پائیں گے کوئی عذر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا یعنی رسول کو دینے کوئی جواب نہیں ہوگا ان کو عبادت کرنی ہی پڑے گی تو اس لئے اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کہ جو رسول ہونے چاہیے وہ انسان ہونے چاہیے آگے اللہ تعالی دیکھئے حضرت انہوں علیہ السلام کو رسول بنائیں گے انہی میں سے تو اس کا تذکر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کریں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے آج کی ویڈیو میں ستنا ہی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ